بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمیونکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد رسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آن لائن سیکیورٹی کمپنی چیک پوائنٹ کا کہنا ہے کہ دھائی کروڑ انڈرویڈ ڈیوائیسز میل وائر سے ہوئی ہیں متاثر جی ہاں دوستو ان کا کہنا ہے کہ میل وائر کے جو ڈیویلپرز ہیں ان کا کام آپ کے موبائل میں ایڈ ڈسپلی کرانا ہوتا ہے یعنی کہ اشتہارات کو شو کرانا ہوتا ہے جب آپ دیکھیں گے تو ان کو ویوز ملیں گے اور وہ ان ویوز کی وجہ سے پیسے کمائیں گے تو یہ آپ کے ڈیٹا کو تو نقصان نہیں دیتا لیکن آپ کے موبائل میں زیادہ سے زیادہ ایڈز شو کراتا ہے آگے گفتگو کرنے سے پہلے یا آگے معلومات دینے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ بے شک یہ ایڈز ڈسپلی کراتا ہے لیکن کافی سارے ایڈز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو آپ کے موبائل کے اندر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی آپ کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے آپ پھر کسی سپیسیفک ایپ کو اس کا دوش نہیں دے سکتے اس کا قصور وار نہیں ٹھہرا سکتے جبکہ ان ایڈز میں بھی بہت سارے وائرسز موجود ہوتے ہیں ایسا بھی ہوئے کافی مرتبہ ایسا ہوئے کہ ایک ویڈیو آپ نے پلے کی یہ جدید ٹکنولوجی ہے آپ کسی ویڈیو کو بھی پلے کریں گے تو ہو سکتے اس ویڈیو کو پلے کرنے میں ہی آپ کے ممبائل میں وائرس آ جائے تو اس طرح کے کام آج کل میں ہو رہے ہیں تو اس لئے اگر یہ ایڈ ڈسپلی بھی کراتا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے قصور آپ کا ہے کیونکہ آپ اسے ایڈ ڈسپلی کرانے ہی کیوں دیتے ہیں اب چیک پوائنٹ جو آن لائن ایک سیکیورٹی کمپنی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ میل وائر سے بھارت یعنی انڈیا اور اس کے اردگرد کے علاقے جن میں پھر پاکستان بھی شامل ہے کہ یہ علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے متاثر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تھرڈ پارٹی ایپس کو زیادہ یوز کیا جاتے ہیں آپ کریں اور یوز جی بھی وائٹس ایپ یو وائٹس ایپ پتہ نہیں کون کون سے وائٹس ایپ بڑے آپ پخر سے یوز کرتے ہیں ان کے فیچرز کو یوز کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں جبکہ انہی کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ خطرات لاحق ہوتے ہیں آپ کو ان خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ اپنے ان خطرات کے قصوروار خود ہیں آپ چاہیں تو ان خطرات سے بچ سکتے ہیں دور دور تک بھی ان کو آپ اپنے قریب نہیں آنے دے سکتے دور دور تک بھی آپ انہیں نظر نہیں آنے دے سکتے لیکن یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ان کو راستہ فرام کرتے ہیں آپ ان کو ایک ڈھیل دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے موبائل میں گھس جاتے ہیں اب میں بارہا کہتا رہتا ہوں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یار تھرڈ پارٹی ایپس کو یوز نہ کریں ان کے کچھ ایڈز کی کچھ فیچرز کی وجہ سے آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو پھر اپنے اوپر جو ہے آپ بہت سارے خطرات بہت سارے خطرات کا پھر آپ سامنا کرتے ہیں لیکن آپ اس کے قصوروار خود ہیں تو آج سے آپ تہیا کر لیں کہ آپ ان تھرڈ پارٹی ایپس کو کم سے کم یوز کریں گے تاکہ آپ اس چیچے بچ سکیں چلے جی آگے ڈسکشن کرتے ہیں تو چیک پوائنٹ کا کہنا ہے کہ یہ میل وائر جیسا کہ واتس ایپ کے کوڈ میں تبدیلی کرے گا اس طرح اور ڈیفرنٹ ایپس میں ڈیفرنٹ اس کے کوڈ جو ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کرتا ہے جب ان میں تبدیلی کرتا ہے تو پھر اس کے جو اپ ڈیٹ ہونے کی ایک اس کے پاس فیسیلٹی ہوتی ہے وہ کافیت تک متاثر ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی جو ایپس ہوتی ہیں وہ پھر اپ ڈیٹ نہیں ہوتی جلدی اور جب اپ ڈیٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے کیونکہ کسی بھی اگر ایپ کی کسی بھی ایپ کی اگر اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس میں ساتھ سے فرسٹ پیورٹی ڈیویلپر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایپ کو سیکیورٹی اچھی فرام کرسکے اپنے یوزر کو اچھی سیکیورٹی فرام کرسکے تاکہ وہ اس کو اچھے سے یوز کرسکے اور اس کو کوئی خطرہ نہ ہو لیکن جب اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے ان ایپس کو تو پھر اس سے متاثر میل وائر سے متاثر وہ ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ ایڈ ڈسپلی کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں جب وہ ایک ایپ میں اپنی رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے موبائل میں جو انسٹالڈ باقی کی ایپس ہیں ان کے کوڈز بھی آسانی سے تبدیل کرسکے تو آپ کی فرس پیارٹی یہ ہونے چاہیے کہ آپ تھرڈ پارٹی ایپس کو کم سے کم یوز کریں تاکہ آپ کچھ حد تک تو اپنا اپنی حفاظت کر سکیں چیک پوائنٹ کا کہنا ہے کہ پلے سٹور میں گیارہ ایپس ایسی تھی جہاں تک جن میں میل وائر کے ڈیویلپرز نے اپنی رسائی حاصل کی ان ایپس کے سادہ ان ایپس میں سادہ کورز ایڈ کیے لیکن جیسے ہی گوگل کو معلوم ہوا تو گوگل نے پلے سٹور سے ان گیارہ ایپس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ اس چیز سے بچنے کی برپور کوشش کریں گے چیک پوائنٹ کا کہنا ہے کہ یہ فوٹوز یوٹیلٹی اور گیمز وغیرہ کے ایپس میں چھپا ہو سکتا ہے جب یوزر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے تو پھر یہ اپنا روپ جو ہے وہ گوگل کی شکل میں دھائر کر گوگل کی شکل میں دھار لیتا ہے کہ مطلب گوگل کے جو ایپس ہوتے ہیں ان جیسی اپنی جو اپنا انٹرفیس ہے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں لوگو کہہ سکتے ہیں ڈسپلی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ لیں کہ گوگل اور اس کی باقی کی ایپس جیسا یہ اپنا انٹرفیس بناتا ہے یا اپنا لوگو بناتا ہے شو کرتا ہے اور پھر گوگل اپڈیٹر شو کرتا ہے یوزر کو کہ میں گوگل اپڈیٹر ہوں جبکہ ایسا نہیں ہوتا وہ میل وائر ہی ہوتا ہے اور پھر جب یوزر اسے ڈاؤنڈوڈ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ تمام ایپس کے کوڈز تبدیل کرتا ہے ان کوڈز میں چینجنگ کرتا ہے جب ان کوڈز میں چینجنگ کرتا ہے تو پھر وہ اپڈیٹ ہونے سے رک جاتی ہیں تو چیک پوائنٹ کا کہنا ہے کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ تب ہی بچ سکتے ہیں جب آپ کم سے کم بلکہ نہ ہی یوز کریں تھرڈ پارٹی ایپس کو تو بہتر ہے یعنی کہ کم سے کم یوز کریں گے اور اپنی ایپس کو بروقت اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تب آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں اپنے دوست محمد رسولان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ